بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عفیظ اکرم آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ سپیشل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے سب سے پہلی خبر شامل کرتے ہیں پاکستان شاہینز کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان شاہینز اور نیوزی لینڈے کے درمیان جاری چار روزہ پریکٹس میچ میں پاکستانی شاہینز چائے کے وقفے تک 161 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے اور ان کی آٹھ وکٹیں گریں شان مسود نے آٹھ رنز بنائے عابد علی ساتھ فواد علم تین کپتان روحیل نظیر نے 21 رنز بنائے جبکہ عمران 227 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے پاکستان کے سابق کپتان عزر علی سب سے ٹاپ سکورر رہے اور ابھی تک 47 یعنی 47 پہ ناٹ آؤٹ ہیں اور ایک اینڈ سمالے ہوئے ہیں آج کی دوسری خبر لنکا پریمیر لیگ کے حوالے سے شامل کرتے ہیں شوئے ملک نے جافنا اسٹالینز کو لنکا پریمیر لیگ کا پہلا چیمپئن بنوا دیا ان کی ٹیم نے فائنل میں گال گلیڈیٹرز کو 35 رنز سے شکست دے دی تفصیلات کے مطابق فاتح سائیڈ نے چھے وکٹ پر 188 رنز بنائے شوئے ملک نے سب سے زیادہ 46 رنز کیے تو شارہ پریرہ 49 پہ ناٹ آؤٹ دنجنہ الیکشن نے تین وکٹی لیں جواب میں گال گلیڈیٹرز کی ٹیم نو وکٹ پر 135 رنز بنا سکی کپتان راجہ پک سے 40 اور عظم خان 36 رنز کے ساتھ نمائے رہے شوئے ملک اور عثمان شنواری نے دو دو وکٹی لیں شوئے ملک نے میچ میں ایک کیچ بھی پکڑا انزمان ملک نے محمد یوسف کو چیف سیلیکٹر بنانے کی حمایت کر دی ان کا کہنا تھا کہ سابق اپتان دنیا کے مختلف میدانوں میں پرفارم کر چکے ہیں اور ان کے پاس کھیل کا علم کافی ہے اور وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں یوسف کی آنکھ کھلاریوں کا ٹیلنٹ پرک سکتی ہے اس لیے میری نظر میں چیف سیلیکٹرز کی پوسٹ کے لیے وہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے پی سی بی نئے چیف سیلیکٹرز کی تلاش میں ہے حتمی فیصلہ روان ہفتے متوقع ہے قائد عظم ٹرافی کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں سنٹرل پنجاب نے فتوہات کی ہیٹرک مکمل کر لی تفصیلات کے مطابق سنٹرل پنجاب کے فاسٹ باولر جنہیں پاکستانی ٹیم سے کافی عرصے سے انجریز کی وجہ سے ڈراب کر دیا جا چکا ہے انہوں نے زبردست باولنگ کرتے ہوئی میچ میں دس وکٹلی اور اپنی ٹیم کو جتوا دیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دے دیں اللہ حافظ